لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے دوستو آج کیسے ویڈیو میں ایک تو آپ کو بتائیں گے کہ عمرہ کے لیے کیا شرائط رکھے گئی ہیں اور عمرہ کب کھل رہا ہے کس دن کھلے گا اس کے علاوہ حج آزمین کے لیے جو اس سال حج کر رہی ہیں ان کے لیے کچھ ضروری ہدایات جو سعودی گورنمنٹ نے جاری کی ہیں اور حج وہ کس طرح ادا کر سکیں گے کیسے ان کو اجازت لینی بڑے گی آج کیسے اس ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے تو ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا اس سے بہلے اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اور ڈیلی اپ ڈیٹ کے لیے اس چینل سے جڑے رہیے حج دو ہزر ویس کے لیے آزمین کے نام جو ہدایات جاری کی ہیں وہ یہ ہیں بغیر اجازت نامہ کے مقدس مقامات مکہ مکرمہ مینہ عرفات اور مزدلفہ میں داخلہ اٹھائیس ذو القدہ سے بارہ ذو الحجہ تک ممنوع ہے نمبر دو کرونا کے علامات یا مشتبہ کیسز والے افراد کو الگ الگ رہیشی امارتوں والے الگ الگ گروہوں میں رکھا جائے گا نمبر تین کرونا کے کسی بھی علامت کے حامل اور کارکن یا رضاکار کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی نمبر چار ہر حجی اور کارکن پر ماسک پہننا لازمی ہوگا ہر حجی کے ایک دوسرے کے درمیان ڈیڑھ میٹر کی جسمانی فاصلہ رہے گا ذاتی اوزار یا سامان کی شیرنگ کی اجازت نہیں ہوگی استعمائی نمازوں کو ماسک پہنے اور جسمانی فاصلے کے ساتھ جانے کی اجازت دی جائے گی آزمین حج تمام حج کے دوران کعبہ شریف اور حجر اسود کو چھونے کے قابل نہیں ہوں گے کیونکہ بندشی دیوار برقرار رہے گی کیونکہ یہ جو دیوار ہے اردگرد کعبہ کے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ برقرار رہے گی تواف اور سائی کے دوران جسمانی فاصلہ رکھا جائے گا رمی جمرات کے لئے تمام آزمین کو پہلے سے تیار کنکریاں مہیا کی جائیں گی سال سے زیادہ عمر کے افراد کو حج کی اجازت نہیں ہوگی اگر آپ کی ایج پینسر سے زیادہ ہے تو آپ کو حج کی اجازت نہیں ہوگی اور اگر آپ پندرہ سال سے کم ہیں تو پھر بھی آپ کو اجازت نہیں ہوگی دائمی بیماریوں کے شکار افراد کو اجازت نہیں ہوگی یعنی اگر کسی کو دل کا مسئلہ ہے کوئی لنگز کا مسئلہ ہے یا دمہ وغیرہ کا مسئلہ ہے ان کو اجازت حج کی نہیں ہوگی لوگ حج جانے سے پہلے لازمی جانچ پتال سے گزریں گے یعنی کہ سعودی اریبیا والے اس کو لازمی ٹیسٹ کریں گے کہ آپ کو کوئی دائمی بیماری تو نہیں ہے پورے حج میں سخت معاشرتی دوری کا اطلاق ہوگا آزمین کی صحت کی حالت روزانہ چیک کی جائے گی حجی حج کے بعد چودہ دن کرنٹائن ہوں گے یعنی کہ جو حج جب حقر لیں گے اس کے بعد چودہ دن ان کو کرنٹائن میں رکھا جائے گا اور یہاں پر یاد رہے یہ حج صرف اور صرف سعودیز لوگوں کے لیے ہے باہر سے کسی کو آنے کی اجازت نہیں اور یہ اجازت جو ہے آپ توقلنا اپلیکیشن جو سعودی اریبیا کی ہے جو سعودیہ میں رہتے ہیں ان کو پتا ہے کیونکہ اسی اپلیکیشن سے آپ جو پرمٹ وغیرہ لے کے لاؤکڈون میں باہر نکلتے تھے اسی کے ذریعے آپ کو اجازت نامہ لینا ہوگا عمرے کا بھی ابھی پہلے سعودیز کے لیے عمرہ کھلے گا گسمیں انشاءاللہ اس کے بعد ایک ہفتے تک باہر کے دوسرے لوگ جو ہیں ان کے لیے بھی شروع ہو جائے گا تو توقلنا اپلیکیشن کے ذریعے آپ کو کروانا پڑے گا اپنا یہ اجازت نامہ لینا پڑے گا یہ ہدایات ہیں جو جاری کی گئی ہیں سعودی گورمنٹ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جو اس سال حج کریں گے اور اب ہم بات کرتے ہیں عمرہ کے بارے میں عمرہ کی اپڈیٹ کیا ہے اور اس بار عمرہ کے لیے کیا شرائط ہوں گی عمرہ سیزن دو ہزار بیس ماہ اگست سے شروع ہو رہا ہے عالمی وبا کے پیش نظر اس بار پاکستانی حکومت سعودی حکومت نے متافقہ ایسو پیز برائے عمرہ آزمین حج جاری کیے ہیں جن کے مطابق عمرہ ویزا اپلائی کرنے سے پہلے آپ کو کووڈ نائنٹین یعنی کہ کرونا کا نیگٹیف رپورٹ کا فراہم کرنا لازمی ہوگا رپورٹ ویزا اپلائی کرنے سے زیادہ سے زیادہ تین دن پرانا ہو یعنی کہ آج آپ نے ویزا کے لیے اپلائی کیا ہے تو جو آپ کی ٹیسٹ رپورٹ ہوگی وہ آج سے تین دن پہلے تک کی ہو اگر چار دن پہلے کی ہوئی تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے اچھا جی آگے ٹیسٹ رپورٹ صرف سعودی حکومت سے الہاق شدہ لیبارٹری کرسکے گی اور وہی قابل قبول ہوگی یعنی کہ جس لیبارٹری کو سعودی گورنمنٹ کہے گی کہ اس لیبارٹری سے آپ نے ٹیسٹ کروانا ہے صرف اسی کا رپورٹ جو ہے وہ قابل قبول ہوگی عمرہ ویزا سات دن پندرہ دن اور اکیس دن پر مشتمل ہوگا زیادہ سے زیادہ اکیس دن قیام ہوگا تیس دن کا چکر ختم ہے اس زفاہ اگر آپ زیادہ سے زیادہ بھی دن لے سکتے ہیں تو صرف اکیس دن ہوتل کے کمرے میں چار افراد سے زیادہ قیام نہیں کر سکیں گے پہلے چھے آٹھ دس اس طرح ایک کمرے میں ہوتے تھے لیکن اب چار سے زیادہ افراد نہیں آسکیں گے سال دوہزار بیس میں حاج نہ ہونے کی وجہ سے عمرہ موتامرین کی تعداد میں اضافہ متوقع ہے جس کے لئے بقیدہ کوٹا سسٹم لاگو ہوگا یعنی کہ ہر کنٹری کو کوٹا دیا جائے گا کہ آپ کے کنٹری سے صرف چالیس پرسنٹ بیس پرسنٹ تھرٹی پرسنٹ آزمین جو ہیں ان کو عمرہ کے ویزا جاری کیے جائیں گے تو یہ عمرہ کی اپ ڈیٹ ہے جو کہ انشاءاللہ ماہ اگست سے شروع ہو رہا ہے ویڈیو بنانے میں تھوڑی دیر ہو جاتی ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں شیئر کر دیں اس ویڈیو کو تھنکس فور واشنگ اللہ حافظ